بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور آج آپ کے ساتھ افطار کی روٹین شیئر کروں گے اور آپ کو بنانا سے کہوں گے بہت یمی سی کڑی پکوڑا تو چلے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کرنا بلکل مت بھولنا یہاں پہ افطار کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں بنانیوں فروٹ چارٹ اور کریم کے اندر میں نے شوگر ڈال دی ہے اور کچھ میں نے فروٹ کٹ کر لیے تھے اور ابھی میں یہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی کھجوریں یہ بھی بہت مزے کا اس کے اندر ٹیسٹ آتا ہے تو آپ ڈال کے ضرور ٹرائے کریے گا تو یہ پھر میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی اور اسے اچھ اس مکس کر لیا تھا آج جو ہے کچھ کھانے کا دل نہیں تھا ہو رہا کچھ بنانے کا بھی دل نہیں تھا مجھے بس یہی تھا کہ کچھ نہ کروں اور افطار میں پانی پیلوں بس پھر میں نے کہا کہ نہیں کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے سالہ دن روزہ ہوتا ہے اور افطار کے ٹائم کم سے کم تم فروٹ چارٹ بنا لو پھر جب میں نے فروٹ چارٹ بنا ہے تو پھر ملا دل کرے کہ چلو یہ بھی بنا لیتی ہو وہ بھی بنا لیتی ہو پھر چلو خیر پھر میں نے اپنے آلو کے پکوڑے بنائے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ بھی پھر میں نے اتنے نیتھیں کھائے بس دو تین کھائے تھے اور مطلب کہ میں تھوڑے زیادہ کھاتی ہوں اس لیے میں نے دو تین ہی کھائے تھے اور یہاں پہ یہ جو سموسے تھے یہ بیچارے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹے پڑے تھے فریزر کے اندر تھے اور جب میں اسے ایسے نکال رہی تھی تو ایک دوسرے کے ساتھ چپ کے پڑے تھے پہنے کہا چلو پہی اگر تم ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تو کوئی بات نہیں میں تم دونوں کا ساتھ ایک کر دیتی ہوں یہ میں نے میدہ اور پانی اچھے سے مکس کیا تھا اور بس اس کے اندر ڈپ کر کے میں پھر بسے فرائے کر لوں گی اور یہ بھی ہمارے پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں تو یہ بس افتار کا ٹیبل میں نے لگا دی تھی ساری چیزیں اور یہ ہمارے پکوڑے اور سموسے اور میں نے فروٹ بھی کٹ کر لیا تھا اور یہ ہے ہماری فروٹ چارٹ اور بس اور ساتھ میں ملک والا روزہ بھی بنایا تھا تو یہ دیکھیں محصول بہت اچھا ہوا پڑھا ہے کتنی کتنی سے میں نے چیزیں کھائی ہیں مطلب میں نے نہیں میرے بھائی بھی تھے اور یہ پھر میں نے بطن واش کر لی گئے اس کے بعد اور کیچن صاف کر دیا پھر میں نے کڑی پکوڑا بنایا ٹوماٹر چاہیے پیاز چاہیے اور آلو اور یہاں پہ جو ہے کم سے کم تین پاؤ تھی لسی ساری کہہ رہی ہوں تین پاؤ تھی دہی اور اس کے اندر میں نے فائف ٹیبل سپون ڈال دیا تھا بیسن اور یہاں پہ پیاز اور آلو دونوں کو میں فرائے کر رہی ہوں آئل کے اندر اور یہ تھوڑا سا پیاز براؤن ہو چکا تھا پھر میں نے اس کے اندر ٹماٹر اور ہری میچرے ڈال دی اور بنانا میں نے کچھ اور تھا مطلب کھانے میں میں نے اور بھائی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم آلو چکن بنائیں گے پھر جب میں نے فریج کے اندر دہی دیکھا تو میں نے کہا کہ چلو آج کڑی بنائیں کیونکہ میں گئی ہوتی خالہ کے پاس تو جب میں واپس آئی تو پھر میں نے کہا کہ چلو یہی بنا لیتا ہے دہی بھی پڑا ہوا ہے تو چلو آج کڑی بنیں گی تو پانی بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب میں اس کے اندر یہ لال مرچیں ڈال رہی ہوں اسی کے اندر ہی ادھرک لیسن کا پیسٹ کیا ہوا کیا ہوا کیا ساری کہہ رہی ہوں ڈالا ہوا ہے اور اس کے اندر نمک ہے اور اس کے اندر لال مرچ ہے اور اس کے اندر میں نے بھی ڈال دیا ہے دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر اور زیرا اور یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے سوری اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ بھی ڈال لیں تھوڑا سے اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اور مسالے کو ہم اچھے سے بھونے گے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دوں گی جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا دہی اور بیسن کا کیا لسی کہہ سکتے ہیں کیا آپ میں اس کو کہوں کچھ کچھ نہیں سمجھا رہی آدھا جگ میں نے اس کے اندر پانی بھی ڈال دیا تھا اور بس اسے میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے میں جو بہوڑ رہی ہوں سنتے جائے کیونکہ آج بھی روز ہے اور ابھی ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں تو چلو کوئی نہیں اسے ہم نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے تو ابھی میں پکوڑے بنا رہی ہوں اور آلو ہیں پیاز ہیں اور ہری میچے ہرا دنیا اور یہ تقریباً دس مینٹ ہو چکے تھے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی شکل کچھ کیسی ہو چکی یہ بہت مزے کی بنی تھی سچ میں بہت مزے کی اور مجھے بہت اچھی لگی اور پھر جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ بلکل ریڈی ہو چکی تھی تو میں نے دوسری سائر پر پکوڑے رکھ دیئے تھے فرائے کرنے کے لئے تو یہاں پر پکوڑے بھی بن رہے ہیں اور پھر میں نے اس کے اندر ڈال دی یہ پکوڑے گرم گرم اور گرم گرم کڑی تھی مجھے آج کل پکوڑے پسند ہیں وہ سوفٹ والے کہ کڑی کے اندر جائیں اور سوفٹ سے ہو جائیں وہ والے بس پھر میں نے اس کے اندر یہ ڈال دی اور بتائیں کہ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے عید کی شاپنگ کر لی ہے یا کرنے لگے ہیں کیا چل رہا ہے اور میرات الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے رمضان اور بس کبھی تھوڑی اونچ نیش ہو جاتی ہے کہ کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا یا پھر یہ دل کر رہا تھا کہ آج کچھ کام ہی نہ کیا جائے پس بستر پہ لیٹے رو نماز پڑھ لو اور ابھی جو ہے میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے پکوڑے والا آئل کہ تھوڑا سا اچھا اوپر سے لگے اور بس پھر ہماری ریسپی ریڈی ہو جکی ہے میں نے اس کے ساتھ چاول بوائل کیے تھے اور میں نے پھر وہ کھائے مجھے بہت مزے کے لگے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی بس بھی تھوڑا دھنیا ڈال دیا اور آپ بھی کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے چینل نہیں سبسکرائب کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لو اور اپنا بہت سارا خیر رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی